گیل جو ہے وہ دو سو اکیس کے بھاو پہ خریدہ ہوا ہے اس کے علاوہ آئیو سی انہوں نے ایک سو سیتالیس روپے کے بھاو پہ خریدہ ہوا ہے نیل کو ایک سو چوالیس کے بھاو پہ خریدہ ہے یہ تینوں سٹاک پہ ذرہ رائے دیجئے گیل اس کے علاوہ آئیو سی اور اس کے ساتھ ہی نیل کو ان سٹاک پر ذرہ تیجس بتائیں کیا نظریہ بن رہا ہے لانگ ٹرم انویسٹر ہے دیکھیں یہ تینوں پک میں سے فیوریٹ ہمارا نیل کو ہے ہم نے ہمارے دیوالک پک میں ریکمینڈ کیا ہے یہ سٹاک اگر یہ سٹاک میں میرے حساب سے کوئی کریکشن آتا ہے دو سو دو سو دس کے بیچ میں تو میرے حساب سے پوزیشنلی اور ایڈ کر سکتے ہیں ایک سو اسی کے سٹاپ لس سے ہم لوگ کا ایک سال کے نظریہ سے ہمیں لگ رہا ہے یہ سٹاک دو سو پچھتر سے لے کے تین سو تک کے بھی لیول دکھا سکتا ہے تو اس میں ہولڈ کرنے کی چلا رہے گی یا تو ڈپ میں اکیمیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آئیو سی کی ہم بات کریں تو آئیو سی کا ابھی جو چارٹ سٹکچر ہے تھوڑا ویک ہے سٹاک نے ایک اس کی جو سپورٹ ہے وان فورٹی کا وہاں سے سپورٹ لے کے تھوڑی سی پول بیک ریالی دکھائیے لیکن چارٹ سٹکچر ابھی بھی ویک ہے یہاں سے اگر کوئی ریالی ملتی ہے قریبا 160 کے قریبا تو وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سٹاک میں ایک فریش بیک والی آ سکتی ہے تو ابھی یہ سٹاک پول کر سکتے ہیں وان فورٹی کے سٹاپ لوس سے اور لکشر آئے گا ایک سو ساٹ سے لے کے ایک سو پیسٹ کا اور گیل کی ہم بات کریں تو گیل کا سٹکچر لمبے نظریت سے کافی اچھا ہے سٹاک ابھی ایک 200 دے ایکسپوننچل موونگ ایوریج کے سپورٹ پہ ہے جو اپنی لمبی اوڈی کی موونگ ایوریج ہے تو یہ سٹاک میں بنے رہ سکتے ہیں یہ سٹاک میں مجھے لمبی اوڈی سے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی سٹاک آؤٹ پرفوننس دکھا سکتا ہے اور اوپر میں یہ سٹاک 230 سے لے کے 235 تک سے بھی جا سکتا ہے تو سٹاک میں بنے رہ سکتے ہیں with a stop loss below 190